ایک سوشل ایکٹیوسٹ کلگام ڈسٹرک سے میں بول رہا ہوں آج ہم بات کریں گے کہ جتنے بھی آنسٹ آفیسر ہوتے ہیں اور جو کام کرتے ہیں سوسائیٹی میں ان کو کیسے ٹرانسفر کیے جاتی ہے اور کیا کیا ریزنز ہوتے ہیں بات کریں گے جو ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں آنسٹ ہوتے ہیں وہ سوسائیٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کی ٹرانسفر کیسے ہوتی ہے ریسنٹلی میں اپنی ہی اگزامپل لے لوں میں نے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا جو ڈی سی صاحب کے اخلاف تھا ڈی سی کلگام شمی محمد صاحب کے اخلاف تھا پھر اس کے بعد کیا وہ ہے ڈی سی صاحب نے ڈیریکٹلی میرے کالیج دھو تین کمپلینڈز بھیجی جس میں انہوں نے ڈیریکٹلی ایک کمپلینڈ نمبر ہے ڈی ایم کے 2018-1919-199 ڈیٹیڈ 4 سپٹمبر 2018 کی ہے جس میں انہوں نے ڈیریکٹلی لکھا ہے کہ میں ویڈیٹ کرتا ہوں CSIR norms کالیج کے اب کالیج نے کیا کیا کالیج نے ایک کانسٹیوٹ کی 3 member committee اس 3 member committee نے ڈی سی صاحب کو رپورٹ دے دی رپورٹ میں کیا لکھا ہے that during his stay in college from his date of joining the said student prepster has gained popularity among the students on the basis of his intelligency, regularity, punctuality and honesty the said student prepster is actively taking part in the college affairs especially in maintaining discipline within the college premises اب دیکھئے یہ report یہاں سے گیا اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا انہوں نے دو تین complaints دوبارہ بھیجی اور اس کے بعد میرا جب یہاں سے report گیا positive تو انہوں نے ہائر ایتھارٹیز ہائر officials کو conduct کیا ایسے written document نہیں ہے لیکن انہوں نے phone call کی اس کے بعد میری transfer order دیکھئے یہ 10 10 2018 کا transfer order اور مجھے کلغان بیری کالیج سے transfer کیا جا رہا ہے گاندربل کو یہاں کشمیری میں کہا ہوت ہے کہ اس کو ہم لگڈاک بیجیں گے گاندربل جو ہے وہ gateway آپ لگڈاک ہے تو انہوں نے کوشش کی تھی مجھے وہاں بیجنے کی اس کے بعد میں نے دو دن کوٹ کا دروازہ کٹ کٹ آیا ہے وہاں سے میں نے status جو آرڈر لیا ہے یہ دیکھیں یہ آرڈر ہے اب دیکھئے اب ہوا کیا ہے اصل میں transfer کس کس وجہ سے کیا ڈی سی صاحب نے مجھے پہلی بار جب ڈی سی صاحب آگئے بان میں آرمی نے بہت ظلم کیا وہاں میں نے اسی ٹائم ڈی سی کیا گیا ہے چند گھر والوں نے ان کو پلیز وہ کھالی کر دیجئے کیونکہ وہ پبلک پروپرٹی ہے وہ کالیج کی پروپرٹی ہے اس کے بعد دیسرا illegal mining کے لئے میں روز ڈی سی صاحب کو کال کرتا ہوں میرے فون میں ہے illegal mining کو آپ کنٹرول کر لیجئے اگر آپ دیکھیں گے یہاں سے برازلو بریج کے اوپر جسٹ ان کو یہ سمجھ نہیں آتا جب ہم اوپر سے illegal mining کریں گے نیچے سے بریج کے جو وہ ہے وہ جائے گا اس کے بعد بہت سارے بچوں کو جب سے ڈی سی ساب آیا سب سے زیادہ بچوں کو لگا ہے اس کے بعد ریڈونی ایریا میں آرمی کیاپ اسٹیبلش ہوا اس پہ بھی میں نے ایک ویڈیو ڈالی کہ آپ یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کنٹرول کیجئے وہاں سفر ہو رہا ہے اب ریسنٹلی چھے بچے یہاں شہید ہو گئے اس بلاسٹ میں میں نے ڈی سی بولتا بھی ہائر آفشن سے یہ بچے ہمارے ہیں لیکن یہ کبھی ان کو اون نہیں کرتے مجھے اس دن رونا آیا کالج میں پرنسپل صاحب نے ہمارے یہاں رویا کیونکہ اس بچے کی سیٹ کھالی تھی کیونکہ وہ شہید ہوا تھا اس کے بعد وہ چھوڑی اس کے بعد اب مجھے لکھا جاتا ہے CSIR نورمز آپ وائلیٹ کرتے ریزن کیا ہے ان نے ڈی سی صاحب نے کہا انجینر صاحب کی آپ یہاں مہین پولٹیکل مہین چھہر چلاتے ہو جبکہ وہ سب جھوٹ ہے انجینر صاحب کو میں لے کے آیا یہاں کیونکہ اگر کشمیر کی جو ایسپریشن ہے یہاں کے کو اٹھایا تھا ہم اس کے گھر گئے کیا ہم نے کوئی گناہ کیا اس کے بعد دو تین جگہ ہو گئے ایسے ہی جہاں سفررز اور اپریسرز لوگ رہتے ہیں ان کے گھر گئے تاکہ ان کو تائزیت کرے یا ان کو ہمدردانہ دل دکھائے باقی کچھ نہیں اسی بیس پہ انہوں نے مجھے نوم وائلیٹ کرنے کے لئے روز کمپلین پہ کمپلین بیج رہے ہیں میں ڈی سی صاحب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ اس سے بھی زیادہ مجھ پہ وہ کریں گے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اور اگر کسی نیک انسان کے ساتھ چلنے میں جاب بھی کھونی پڑے گی تو میں پرواہ نہیں کروں گا کیونکہ وہ بہت اچھے ریڈر ہے کشمیر میں ان کے لئے اگر مجھے جاب بھی کھونا پڑے مجھے کوئی دکھ ہوگا اس کے بعد میں ڈی سی صاحب آپ سے ارز کرتا ہوں آپ ایک کیس آفیسر ہے 2009 2010 2011 میں میں dropper ہوں KS in truth کیونکہ میں وہاں اپرچین نہیں رہا وہاں مجھ سے کوئچن پوچھا گیا why you opted KPS میں نے جواب دے دیا to drag the corrupt officials as well as administrative officers as well as politicians into the jails یہ میرا جواب تھا اس کے بات اس میں مجھ سے پوچھا گیا regarding this نقسلائٹس نقسلائٹس area وہاں میں نے سیدھے جواب دے دیا it is economic injustice with that particular region and with those people میں اپرچین نہیں بنا میں اس ٹائم انڈیا کا ساتھ نہیں میں سیدھے جو ریالٹی تھی وہ میں نے ہائیلائٹ کی میں ڈروپ ہو گیا آپ یہ پتہ بھی کر سکتے ریکارڈز بھی چک کر سکتے ہیں اللہ نے میری رزق رکھی اور آپ دونوں ہم سٹیٹ کی ایڈر آفیسر لیکن آپ کیسے کبھی کمپلینٹ کرتے ہو کبھی اوپر میری ٹرانسفر کی اب میری ریکویسٹ ہے گورنر صاحب سے میری ریکویسٹ ہے میری درخواست ہے جو ہائر کو انسٹوشن جب پوزیٹیو ریپورٹ دیتا ہے میرے بارے میں تب آپ ایک انڈی جوا آفیسر کی بات کی سنتے پھر میری ٹرانسفر کی کرتے مجھے اس سوال کا جواب چاہیے ایسے ہی بسند رت کے کیس میں ہوا ایسے ہی دی جی پی وید صاحب کے کیس میں ہوا ہر ایک آفیسر جو بھی لوگوں کی ایسپیریشن کو ہائی لائٹ کرتا اس کو یہاں ہٹا دیا جائے درخوا سے میری گورنر صاحب سے پہلے ویریفی کیجئے گراؤنڈ میں یہ ریائلٹی ہے کہ نہیں ورنہ دی سی صاحب اور ہمارے کینڈر میں اتنا فرق نہیں لیکن وہ ہائیر ایسپیریشن کو کرتے باقی تھائیں کے موسیقی